السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو گوگل میں کسی چیز کا ترجمہ جاننے کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر آپ کو کسی زبان کا کسی دوسری زبان میں ایک لفظ کا یا پورے جملے کا ترجمہ کرنا ہے تو کیسے کریں گوگل میں اس کی سہولت ہے آج ہم آپ کو وہی بتائیں گے انشاءاللہ ہوتا ہے یہ ہم نے فائر فوکس کھولا ہے آپ دوسرا ایب بھی کھول سکتے ہیں جو مشہور ہے دوسرا ایب وہ بھی کھول سکتے ہیں اس میں آپ لکھیں گے translate انگلیش میں translate Arabic to Urdu یا انگلیش to Hindi انگلیش to Arab کچھ بھی لکھ دیجئے یہ آپ کے سامنے اس طرح سے کھل جائے گا انٹرفیس تو آپ کو عربی عبارت کا ترجمہ کرنا ہے انگریش میں کرنا ہے تو یہاں انگریش سیلیکٹ کر لیجی یہاں آپ سیلیکٹ کر لیجی کی شکریہ انگریش اگریش اگریش یا مگا انگریش نگریش اب آپ کوئی سے بھی عبارت لکھئے عربی کی عبارت ہے کہیں دوسری جگہ سے آپ نے لی ہے مثال کے طور پر یہ مکتبہ شاملہ ہے آپ نے یہی عبارت لی ہے یہ سیلیکٹ کر کے اسی کی کوپی کر لی اسی کا آپ ترجمہ کر لیجی یہاں پیشٹ کر دیجی یہ ترجمہ ہو گیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے ہم تو ترجمہ صرف کر رہے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں ہے اس میں کچھ لفظی ترجمہ ہوتا ہے تو جو جاننے والے ہیں وہ سمجھ لیں گے لیکن کچھ مدد مل سکتی ہے پورا ہو بہو آپ لکھ نہیں سکتے اگر آپ کو الٹا کرنا ہے تو یہ آپ چلک کیجئے اس کو کوپی کر لیجی آپ کو اب انگریجی سے کرنا ہے عربی میں تو ادھر انگریجی سیلیکٹ کر لیجی الانجلیزی ادھر خود عربی ہو جائے گا تو آپ یہاں یہ انگریج لکھ دیجی یہ پوری بھارت تو انہوں نے ترجمہ کیا علماء امتی مثل انبیاء اطفال من اسرائیل اس طریقے سے کیا اس کا ترجمہ کوئی بھی انگریجی عبارت ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کچھ سمجھ میں آ جائے گا تھوڑا بہت کہیں سے بھی آپ نے کوئی عبارت پڑی تو مثال کے طور پر یہی عبارت پڑی آپ کو اس کا ترجمہ جاننا ہے تو آپ یہ سیلیکٹ کر لیجی اس کو کوپی کر لیجی اب یہاں انگریجی کے خانے میں اس کو پیشٹ کر دیجی بسی بارت کا ترجمہ یہ هناکا الكثیر من درجات اللون من درجات اللون الارجوانی المختلفة ان معرفت افضل فریقہ لصنع اللون الارجوانی آپ کو ایک لفظ کا بھی جاننا ہے ابھی جیسے مثال کے طور پر مثال کے طور پر کسی انگریجی کے لفظ کا آپ کو جاننا ہے ترجمہ اس کے معنی جاننا ہے تفہہ آگیا اس کے معنی جاننا تھے کوئی بھی لفظ ایک لفظ کا بھی ترجمہ آپ اس سے جان سکتے ہیں آپ اس کے معنی جاننا ہے عربی سے انگریجی میں ترجمہ کرنا ہے کہ آپ ہندی میں بھی کر سکتے ہیں ہندی میں بھی ہو جائے گا عربی سے کرنا ہے تو آپ اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہے میں آپ سے ایک مہد پرم ویشے پر بات کرنا چاہتا ہوں ترجمہ کر دی آپ کو ڈائریکٹ یہیں سے اگر اس کو دوسری زبان میں جاننا ہے آپ یہ لکھ دیجئے مثال کے طور پر آپ کو اگر انگریجی میں جاننا ہے تو آپ انگریجی لکھ دیجئے یہ انجلیجی ہے ای وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو ایباوٹ این امپورٹنٹ ٹوپک اس طریقے سے ترجمہ آپ جان سکتے ہیں لیکن اس کو پورے طور پر نہ لینا بس آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے معنی کا آخر دعوانان الحمدللہ رب